بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمر اناب سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کی سینئر صحافیوں سے اور اینکر سے ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں بہت باتیں کھل کر انہوں نے کی ہیں عمران خان صاحب نے چند باتیں جو باہر آئی ہیں اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں سب سے بڑی بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ کہا ہے کہ جب حالات خراب ہو گئی تھے ان کی حکومت میں اور مشکلات بڑھ رہی تھی اور جب حکومت ختم ہو گئی عمران خان صاحب نے کہا اس وقت ان کے پاس دو راستے تھے پہلا یہ کہ وہ طاقتور لوگوں کے پاس جاتے اور ان سے معافی مانگتے اور انہی سے دوبارہ اقتدار کا راستہ مانگتے اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ وہ عوام کے پاس جاتے خان صاحب نے کہا کہ میں نے پہلا راستہ ٹھکلا دیا جب میں مشکلات میں تھا اس وقت بھی اور جب میں حکومت میں نکلا اس وقت بھی میں نے وہ جو طاقتور لوگوں کے پاؤں پکڑنے کا راستہ تھا ان سے معافی مانگ کر انہی سے دوبارہ اقتدار مانگنے کا راستہ تھا وہ میں نے نہیں اپنایا اور میں نے عوام کا راستہ اپنایا اور عوام کی طرف گیا اور پھر انہوں نے کہا کہ الحمدللہ عوام کی طرف سے بھی برپور رسپونس دیا گیا دوسری جو اہم بات خان صاحب نے کی وہ یہ تھی یہ بات وہ جلسے میں بھی کہہ چکے ہیں آج پھر انہوں نے دورائی اور انہوں نے کہا کہ میں نے نیوٹرلز کو بتایا تھا کہ اگر یہ معیشت جو بڑی مشکل سے اسمبلی ہے اور ترقی کی جانب گامزن ہے اگر اس کو ہٹایا گیا اور کوئی مس ایڈونچر ہوا تو یہ معیشت کابو سے نکل جائے گی بے کابو ہو جائے گی اور پھر کسی کے ہاتھ بھی نہیں آئے گی اسی طرح خان صاحب نے کہا کہ جب بے دھنگے انداز میں اور سسپیشیس موومنٹ کے ذریعے سازش کے ذریعے میری حکومت کو ختم کیا گیا تو اس سے دو نقصانات ہوئے ایک غیر ملکی انویسٹرز کا احتماد ختم ہو گیا اور دوسرا جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں انہوں نے بھی شکوک و شبات اور سازش کے سریعے ہٹائی گئی اس حکومت کے بعد جو دوسری حکومت آئی ہے تو اس سے ان کے شکوک و شبات بہت بڑے ہیں اور جو ان کا اعتبار تھا پاکستان کی معیشت کے اوپر پاکستان کی ریاست کے اوپر وہ ختم ہوا ہے اور یہ بات جو خان صاحب نے کی ہے یہ اس کی ہمیں مثالیں بھی نظر آتی ہیں کہ ابھی تک ان کو سعودی عرب سے ترکی سے یو اے ای سے چائنہ سے کوئی بڑا ریلیف نہیں مل سکا حالانکہ اقتدار سمالنے کے دوسرے افتیش عباد شریف ایک بڑا سارا کافلہ لے کر سعودی عرب گئے تھے لیکن سعودی عرب کے بادشاہ سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی ایم بی ایس محمد بن سلمان سے ان کی ملاقات ہوئی تھی پھر اس کے بعد چائنہ جانے کی مسلسل کوششیں ہیں چائنیز ابھی علاو نہیں کر رہے چائنہ والوں کو بلانے کی بھی پوری کوششیں ہیں وہ بھی ابھی نہیں آ رہے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ خان صاحب کی جو بات کر رہے ہیں اس کو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ جو دوست ممالک ہیں اور انویسٹر ہیں وہ اس طرح رات و رات حکومت کی تبدیلی کے رات ایک بجے حکومت بدل رہی ہے اس سے وہ ان کو ناخشگواری ہوئی ہے اور وہ اس سے ناراض ہیں اور ظاہر ہے یہی وہ باتیں ہیں جو ٹریسٹ کو ختم کرتی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ایک ہم پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے ایک بوتان اور ایک پروپیگنڈا ہمارے خلاف کیا جا رہا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ کوئی قرض لیا ہے تو خان صاحب نے فیکٹس ان فگرز کے ساتھ بتایا انکرز کو اور سینئر ریپورٹرز کو کہ ہم نے بائیس ارب ڈالر لیے ساڑھے تین سال میں سوری باون ارب ڈالر لیے اور اس میں سے اٹھتیس ارب ڈالرز واپس کیے یعنی باون ارب ڈالرز فیفٹی ٹو بلین ڈالرز کا ہم نے قرضہ لیا جس میں سے ترٹی ایٹ بلین ڈالرز ہم نے واپس کیا یہ خان صاحب نے جو فگر دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے باون ارب ڈالر میں سے اٹھتیس ارب ڈالر واپس کیا ہے اور یہ جو پروپیگنڈا ہمارے خلاف کیا جا رہا ہے کہ ہم نے تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ لے لیا ہے اور مسلسل اخبارات کے اندر ایڈز بھی دیے جا رہے ہیں یہ سراسر جھوٹ ہے پروپیگنڈا ہے اور مس گائیڈ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ قان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایک اور پروپیگنڈا تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت بارودی سرنگیں بچھا کے گئی تھی عمران قان صاحب نے کہا اصل بارودی سرنگیں تو دو ہزار اٹھارہ میں نون لکھ بچھا کے گئی تھی جب وہ گئے تو اس کے بعد ہم نے جب حکومت سنبھالی تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور ہمیں دوستوں کے پاس مدد کے لیے جانا پڑا ہم تو ان کو اچھا خاصہ بھرا ہوا خزانہ دے کے جا رہے ہیں جو نیشنل ٹریئر ہے وہ بھرا ہوا ہے اور ان کے پاس اچھا خاصہ پیسہ ہے لہٰذا یہ بھی ایک جھوٹ ہے لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے عمران خان صاحب نے بتایا کہ یہ کرزے والا جھوٹ کیوں بول رہے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ کرزا لیا یا یہ والا جھوٹ نون لیگ اور ان کے جو سہولتکار ہیں وہ کیوں بلوارے ہیں کہ جناب جو ہے وہ بارودی سرنگے عمران خان بچھا کے گیا ہے اصل میں یہ اس لیے بچھا رہے ہیں بول رہے ہیں خان صاحب نے کہا کہ ان میں اہلیت نہیں ہے ان سے حکومت نہیں چل رہی جب آپ خود اس قابل نہ ہو آپ نہ اہل ہو نکمے ہو نکٹوں ہو اور آپ کو ایک ٹکے کا گام کا پتہ نہ ہو اور آپ نے شور مچایا ہوا ہو کہ مجھے یہ چیز نہیں میں بہت زیادہ کر کے دکھاؤں گا اور جب آپ کو وہ ٹاسک دے دیا جائے آپ سے نہ ہو سکے تو کون یہ مانتا ہے کہ یہ میری غلطی ہے وہ لوگوں پر ہی ڈالی جاتی ہے اور یہی کچھ ہو رہا ہے کہ یہ جو تجربہکار حکومت ہے جس کو بڑے چاہو سے بڑے مان سے بڑے پیار سے لائے گیا تھا کہ شاید ان کے آتے ہی پاکستان میں دودھ اور شہد کی نیرے بیٹی ہوئے نظر آئیں گی پاکستان میں بہت زیادہ ترقی خوشحالی کوئی ریکارڈ توڑ انداز میں مرنا شروع ہو جائے گی تو وہ حکومت جو ہے وہ ناہل نکمی حکومت جس میں اہلیت نہیں ہے اور جو لوگ لائے گئے ہیں ان لوگوں میں بھی اہلیت نہیں ہے وہ خود بھی شرمندہ ہو رہے ہیں اور اپنے سہولتکاروں کو بھی شرمندہ کر رہے ہیں اور یہ شرمندگی کا نزلہ عمران خان پر ڈالا جا رہا ہے جی کرزے بہت زیادہ لے لئے تھے مسئلہ مسائل بہت زیادہ ہیں بارودی سرنگیں چھوڑ کے گئے ہیں تو خان صاحب نے یہ جو دو چیزیں بتائی ہیں کہ کرزہ ہم نے کوئی زیادہ نہیں لیا جھوٹ بولا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم کوئی بارودی سرنگیں نہیں چھوڑ کے گئے اس کے علاوہ ایک عمران خان صاحب نے بڑی امپورٹن بات کی ہے میرا خیال ہے یہ جو میٹنگ تھی اس میں دوسری یا تیسری امپورٹن بات یہ ہے خان صاحب نے کہا کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ حکومت مزید ایک سے ڈیڑھ ماہ چلے گی یہی وہ انڈرسیننگ تھی جب خان صاحب پچیس میں کے بعد واپس چلے گئے چھبیس میں کی صبح واپس چلے گئے اور اس کے بعد مہائدہ کوئی نہیں تھا یہ بات میں نے اپنے ان دنوں کے آپ وی لاغز نکالیں اس کے اندر بھی میں نے یہ بات کی تھی ٹویٹس بھی کی تھی کہ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ کوئی مہائدہ ہوا ہے کوئی ریٹن کوئی چیز ہوئی ہے وہ نہیں ہوئی لیکن ایک انڈرسیننگ ہے اور وہ انڈرسیننگ یہ تھی کہ یہ والی حکومت مشکل فیصلے کرے گی کہ پٹرول وغیرہ کا فیصلہ یہ نہ گزیر ہو چکا تھا حکومت کے پاس شاید کچھ مہینوں میں سرکاری ملازمین کو دینے کے لیے تنخواہ تک بھی نہ بچتی اگر یہ اس طرح کے فیصلے نہ کرتے لیکن ان فیصلوں کے بعد بھی معیشت نہیں سنبھل رہی یہ ان کی اپنی ناہلی ہے اور اس کے بعد آئی ایم ایف سے مہائدہ آئی ایم ایف سے مہائدہ بھی اسی حکومت نہیں ظاہرہ کرنا تھا کیونکہ انٹرم سیٹم مہائدہ اس طرح سے نہیں کر سکتا لہٰذا خان صاحب کی انڈرسیننگ بھی یہی ہے اور شہر اقتدار کی جو ہوایں ہیں وہ بھی مسلسل یہی کہہ رہی ہیں کہ جون کا آخر یا جولائی کا میڈ زیادہ سے زیادہ بیس جولائی تک الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے کیونکہ جو بار گر رہا ہے جو نزلہ گر رہا ہے وہ ان کے اوپر گر رہا ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کا نام تک بھی نہ لیا جائے یہ خان صاحب نے بھی اگلی بات میں یہی کہا ہے انہوں نے کہا کہ جی موجودہ جو مشکلات ہیں جو افرہ تفریح ہے جو سنسنی ہے اس سب کا حل یہ ہے کہ الیکشن کی طرف جایا جائے اور اگر یہ نہ گیا ملک الیکشن کی طرف تو جو بھی مشکل ترین حالات کا ملبہ ہے یہ نیوٹرلز پر گرے گا یہ خان صاحب نے بھی کہا ہے اور نیوٹرلز کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ جو کچھ اس ملک میں ناہلی نکمہ پن اب ہو رہا ہے اس حکومت کا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ لوگ لائے ہیں ان کو اور لائے نہیں ہیں تو کم اس کا مصفق نیوٹرل رہے ہیں جب یہ سارے لوگ آ رہے تھے اور پھر جو بابر افتخار صاحب نے خود کا اپنے موں سے وہ تو سبا آپ نے سنا ہوگا کہ جی جیسے دن نئی حکومت آئی ڈالر نیچے آیا سٹاک مارکٹ اوپر گئی تو اٹیز ان انڈگیٹر کہ سم کائنڈ آف سٹیبلیٹی ریٹرننگ تو وہ جو سٹیبلیٹی ریٹرن کر رہی تھی وہ صرف ایک دن کر رہی تھی اس کے بعد مسلسل ڈالر اوپر گیا اور سٹاک مارکٹ نیچے آئی تو یہ ان کے اپنے بیانات وغیرہ اس طرح کی چیزوں سے لوگ یہ سمجھتے ہیں پاکستانی بائیس کروڑ پاکستانی پاکستان کے اندر ہو یا باہر سب سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی معیشت کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں بڑا حصہ نیوٹرلز کا ہے خان صاحب نے بھی یہی کہا کہ اگر مشکلات بڑھ گئیں اور کسی سے ناز سوالی گئیں تو یہ جو ملبہ گرے گا یہ نیوٹرلز کے اوپر گرے گا اور نیوٹرلز کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کے اوپر یہ والی چیزیں آئیں اس کے علاوہ خان صاحب نے ای بی ایم کی بات کی کہ ای بی ایم کو ختم کر کے اوورسیز ووٹرز کا ووٹنگ گائیڈ جو ہے وہ ڈائریکٹ وہاں سے ووٹ کر سکتے تھے یہ ختم کر کے اس حکومت نے الیکشن میں دھاندلی کی راہ ہمبار کی ہے ایک اور اہم ترین جو بات انہوں نے کی انہوں نے کہا جی میں کبھی بھی آئی ایس آئی میں یا فوج میں مداخلت نہیں کرتا تھا نہ مداخلت کرنا چاہتا تھا ہاں ڈی جی آئی ایس آئی فیض امید کو میں اس لیے اس وقت روکنا چاہتا تھا جب ان کے ہٹانے کی باتیں آ رہی تھی اور ندیم منجم صاحب کی اپائنمنٹ کی باتیں آ رہی تھی اس وقت صرف میں اس لیے کہتا تھا کہ ایک تو مجھے یہ امریکی سازش کا پتا تھا کہ یہ سازش ہو رہی ہے میرے خلاف اس کو نکام کروانا تھا اور دوسرا افغانستان کے جو حالات تھے اس کے سپیشلسٹ پاکستان میں فیض امید تھے اور یہ بات سارے ہی مانتے ہیں جتنا ان کو پتا تھا افغانستان کا اس کا کسی کو نہیں پتا تھا وہ ڈیل کر رہے تھے افغانستان کے تمام لوگوں کو اس وقت لہذا خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اس لیے چاہتا تھا کہ فیض امید کچھ عرصہ مزید کانٹینیو کریں اور آخر میں خان صاحب نے جو بات کی وہ یہ کی کہ پچیس میں کو جب وہ آئے اور ان کا پورا کافلہ پورا پاکستان سے آ رہا تھا تو جو ریاستی دہشتگردی ہوئی اس سے کافلہ منظم انداز میں نہیں پہنچ سکا لیکن اب جب بھی آؤں گا پوری تیاری کے ساتھ آؤں گا جو کمی کتا یہاں ہوئی تھی وہ ساری ختم ہوں گی اور منظم انداز میں آؤں گا اور سارا پلان کر کے آؤں گا اور پہنچوں گا اور جو بھی معاملہ ہوگا وہ اس میں عمران خان صاحب نے امید ظاہر کی کہ وہ کامیاب ہوں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور جو عمران خان صاحب کی ملاقات ہو اس میں جو اہم ترین انہوں نے باتیں کی ہیں وہ آپ تک پہنچا نہیں تھی امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی امنا بہت زیادہ خیال رکھے گا بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار